ناظرین میں ہوں شان نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان جوید ورک آپ میرے اکم میں ایک انڈر پاس دیکھ رہے ہیں جس کے اندر تقریباً چار سے پانچ فٹ کا جو پانی ہے وہ کھڑا ہوا ہے یہ چودہ سال قبل پپلز پالٹی کے دور کا بنایا ہوا کروڑا رپے کی لاغت سے تیار کیا گیا یہ جو انڈر پاس ہے یہ چودہ سال سے ہی تقریباً بیکار پڑا ہوا ہے اس کی سات ماہ قبل اس وقت سنی گئی تھی جب موڈ ایمنا بعد پر ایک لنک موٹروے کا لنک دیا گیا تھا اس کا جو افتتا کرنے کے لیے انتظامیہ یہاں پر پہنچی تو اس وقت انہوں نے جب اس کا جو حالت دیکھی تو انہوں نے ایک منٹ کے اندر اندر اس کی جو صفائی سترائی اس کو دلہن بنا کے اس کو جو چیف منسٹر آ رہے تھے اس کو دکھانے کے لیے اس کی صفائی سترائی کر دی گئی تھی اس کے بعد دوبارہ پھر جب اس کے اندر پانی پڑا تو اس کے بعد دوبارہ اس کو نکالنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے دوبارہ پھر انتظامیہ نے کوئی ہوش کے ناکھوں نہیں لیے اس انڈر پاس میں تقریباً تین سے چار جو لاشیں جو ڈیڈ بڑی ہیں وہ انتظامیہ اس وقت سے نکال چکی ہے ابھی دوبارہ دو دن پہلے جب مریم نواز صاحبہ جب یہاں پر ایک ونڈو لنک میں ہی کوئی حفظتہ کرنے کے لیے جب آئی تو اس وقت دوبارہ پھر انتظامیہ کو ہوش آیا انہوں نے پھر اس کی صفائی سترائی کی لیکن دو چار دن بعد ہی جب اس کے اندر پانی جب مونسون کی جب سپیل ہوا تو اس کے بعد پھر انتظامیہ ایک نئے حادثے کا انتظار کر رہی ہے یہ مون امن آباد کا جو علاقہ ہے یہ لا وارثوں کی طرح ایسے ہی پڑا ہوا ہے اس کے اندر جہاں انتظامیہ نے کوئی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا وہاں پر یہاں اس کے جو سیاست دان ہے اس کے جو اس علاقے کا جو کرتا درتا ہے انہوں نے بھی اس کو لا وارثوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے میرے ساتھ اس وقت ایک شہری مجود ہیں ہر طرف دیکھیں کتنا گندگیاں ڈیرہ پانی پانی کٹھا ہوا ہے ہم اپنے اپنی مدد کے آپ کے تیاد ہیں ہماری پورٹ زور اپیل ہے مریو نوازہ بہت ہے کہ خدا رہا ہمارے لئے کچھ کریں آپ ہمیں ایسے لاواز نہ چھوڑے ہمارا یتیموں سے بہتر ہمارا ہمارا ہمارے جو نہ سیاست دان کچھ بھی نہیں کرتے ہم نہ کچھ سننے والا نہ دیکھنے والا ہم اب خود دین رہا تھا ہم اپنی مرد کر کے پانی نکا رہے ہیں جو اس پانی کو نکالنے کی بجائے یہاں پر جو سب سے جو بہترین جو کام کیا ہے انہوں نے چاروں طرف سے اس کو ریکارٹیں کھڑی کر کے اس کو بند کر دیا گیا ہے صرف ایک نئے حادثے کے لئے خدا رہا ہماری اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اور اس چینل کے توسر سے بھی انتظامیہ کو ایک ریکویسٹ ہے کہ ہوش کے ناکھن لیں ہر لمحہ ہر خبر شان سے